موسیقی ویلکم بیک ناظرین عید پر امید ٹرانسمیشن میں ایک مطبع پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج عید کا دوسرا دن ہے کیسے ہیں آپ لوگ اور یقینا پہلا دن بہت مصروف گزرا ہوگا کل جلدی اٹھنا افرہ تفریح ہونا اور اس کے ساتھ عید نماز کا پڑھنا ملنا ملانا اور پھر گھر میں شیر خورمی کی جناب دور چلا ہوگا پھر عیدیاں وصول کی ہوں گی پھر شام کو دوستوں کے پاس گئے ہوں گے خوب مزے کیوں گے لیکن یہ ساری پہلے عید کی باتیں ہیں اس بار ایسا نہیں ہوا جی بالکل کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یہ جو عید کیا دن تھا کل کا دن تھا جو یقینا سب نے گھر میں گزارا اور کوشش کی کہ بچوں کو بھی گھر میں رکھیں اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی آئندہ ہمیں کوئی ایسی عید نہ دکھائے کوئی ایسی عید نہ ہو جس میں جو ہے کوویڈ نائنٹین ہو جس کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہوں اور اس عید پہ بہت سارے لوگ جو افیکٹیڈ ہوئے کرونا وائرس سے ان کو بھی شامل کرنا بہت ضروری ہے دور سے ان کو عید مبارک کہنا بہت ہی ضروری ہے برحال بہت چیزیں ہیں جو اس عید پر ہم نے میس کی ہیں اور ملنا ملانا اس لیے ہم نے جو نہ بلکل یہ کیا کہ اپنے جو ہے کلیک کو جمع کیا اور کہا کہ آج ہو یار اب کہیں جا تو سکتے نہیں ہیں یہیں جو ہے سٹوڈیو میں ملتے ہیں اور اپنی عید کو جو ہے پھر مسرد بناتے ہیں کیونکہ خوشی کا موقع ہے اور وہ والی عید کی باتی تو نہیں ہے لیکن لیکن کیونکہ خوشیاں ہیں تیس دن ہم لوگوں نے روزے رکھیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی صورت پر ایک پیارا توفہ دیا ہے تو خوشی منانی تو بنتی ہے ہمارے ساتھ جی میرے پیارے پیارے کلیک ہیں اور بڑی کم ملاقات ہوتی ہے ایک پرسنیلٹی جسے روز ملاقات ہوتی ہے پیچھے جناب ٹاک برک میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ تو جناب جی بلکل ہمارے جو ہے پرڈیوسر ہیں اسوسیٹ پرڈیوسر ہیں ہمنا ہاشمی ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عید مبارک رمضان ٹرانسویشن میں اکٹھے اکٹھے تھے تو لگتا ہے ہم لوگ گھر گئے نہیں ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم یہی پر یہاں اور کام کر رہے ہیں اور پھر دوارہ سے عید میں ہی آگئے بلکل اور ایسے ہی ہے ایسے بھی ہے شام تک ہم یہی روگ رہے روزہ اکٹھے ملکے ہم لوگوں نے کھولا اور کھولتے رہے اور عید کے دنوں میں بھی ہم لوگ اکٹھے ہو گئے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہو آپ تینکیو سومچ اور آپ تو رمضان ٹرانسویشن میں بھی بہت پیاری لگتی رہی ہیں اور آج بھی آپ کمال لگ رہی ہیں آپ کو بھی اید مبارک ایلہ اید پیارا انداز ہے پالا پالا انداز ہے کشن سے کسم سے کبھی کبھی میرے دل کہتا ہے کہ میں عریش پا کی طرح بولوں اید پیارا اور ایتنی انوسینٹ ہے یہ ہمارے جو ریپورٹر ہیں تو مجھے تو کبھی شک ہوتا ہے کہ واقعی یہ ریپورٹر ہیں یہ سٹوڈنٹ ہے یہ بچی ہیں کیا ہویا ہر کوئی کنفیوز ہو جاتا ہے ہر کوئی کنفیوز ہو جاتا ہے اچھا جی ہمارے ساتھ ہمارے جو ہے بہت پیارے ریپورٹر ہیں اقبال صادق ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے اید مبارک خیر مبارک کیسے ہیں آپ اس برد گھر نہیں گئے اس دفعہ بس کچھ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے چھوٹی نہیں ملی تو میری زندگی کے پہلی اید ہے جو گھر سے باہر اور پھر شہر اولیا میں اور اس دفعہ ہمارے ساتھ اید کر رہے ہیں چلے جی ملک کے ہم لوگ سب فیملی ہیں اور یقیناً جو ہے انجوائے کریں گے اور ہم لوگ بھی اپنی فیملی کو چھوڑ کے اید کے دن یہاں آئے بیٹھے ہیں بے شک تو سب انجوائے کریں گے بہت مزا آ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اید بزار کے پہلے لگ رہا تھا اب بھی تو سٹارٹ ہوئے ہے اید لگتا ہے مزا تو اب آئے گا ہماری اید تو اب سٹارٹ ہو رہی ہے بلکل صحیح اید مبارک آپ کو بہت اید مبارک آپ تو بیزی رہتے ہیں نظر ہی نہیں آتے کبھی کدھر کبھی کس سیاستدان کے ساتھ آپ کی تو اید ایسی ہی گزری گئی ہے آپ سے کم ہی بیزی ہیں ایتنا آپ کا شیڈولر ابھی ہم دیکھ رہتے ہیں آپ کی جو آپس میں جو ایک جو الجھاؤ ہے اید والے دن کے اندر بھی ہاں ٹکراؤ تو ہی جاتا ہے لیکن اچھا ایک بات ہے ریپورٹر سے زیادہ کوئی بیزی نہیں ہے ہمیں پھر بھی ٹائم مل جاتے لیکن یہ تو صبح سے شام تک اپنی بیٹ میں ہی ہوتے ہیں ہمت ہے لوگ کی تو اب سٹارٹ کرتے ہیں پوچھتے ہیں جنید اید کا دن کل کا کیسے گزرا کیا 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 مصروفیت رہی آپ کی اید کا دن جو ہے وہ بھی ہمارا آپ کی طرح آپ سارا دن جو ہے آفس میں گزرا اس کے علاوہ نمازیں تھی ان کو کور کیا اور اس کے بعد پر آفس کولیگز کے ساتھ اید منائی اور خاص طور پر ہمارے آفس کے اندر اید والے دن یہ ہوتا ہے کہ آفس کے اندر ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تو وہ ہم سب نے مل کر جو ہے وہ تجربہ کیا کوکنگ کہا تو اس میں سے کچھ عجیب و غریب ڈشیر کی بریات بتاؤ کہ اچھا کچھ بنایا بھی صحیح عرشبہ پچھلی ربا مجھے یاد ہے اچھا بناتے دیا مجھے کھانے کے heute کھانا بنائے تھے یاد کیا وہ ایک بھی نہیں تھا وہ کھانا بناتہ کہاں سے لگا ہے تو خاموش بہتے ہیں کیوں بہتے ہیں خاموش بھائے میں خاموش نہیں بہتے ہیں میں مزے لے رہا تھا انہوں نے اپنی تاریف کی تاریف کی لیکن تاریف تو وہ ہے جو دوسرے کریں اپنے مہمیہ بٹھو یہ تاریف نہیں ہوتی تو میں اس چیز کو انجوائی کر رہا تھا کہ جنیت کے ساتھ لیکن میں آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے میری آپ کے ساتھ ساتھ بس آپ سے درخواست یہ ہے انہوں نے اپنی تیم پر ساتھ دل گئے تیم بنی ہوئی ہے تیم بنی ہوئی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب بھی کرتے ہیں آپ کو لیٹون کر رہے ہیں ہمارا خواتین کے ساتھ مقابلہ مرد جو ہیں خواتین اچھی بات کیا لگتے ہیں اگر ہم بات کریں آپ سے بات کرتے ہیں کیا ہے اید کی اچھی بات اس اید کی سب سے اچھی بات ایک تو فرائز کے انجام دہی اید کے دوران ہی یعنی کہ آپ فرض بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی نماز بھی پڑھ رہے ہیں یہ میرا لائف کا پہلا ایکسپیرینس تھا اور پھر گھر سے باہر اور مزید چیز یہ تھی کہ جس طرح مجھے لگ رہا تھا پہلے کہ میں اس طرح گھر نہیں گیا تو شاید اید والے دن میں رو ہی پڑھوں ہوں گھر والوں کو یاد کریں لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا ایلہ روتے بھی ہیں اچھا واقعی رو ہی پڑھ سا لحاظ بھی ہوسلا بھی تو ہوتی ہے تو دیفنیٹلی پھر وہ ایک سمپ تھی مل جاتی ہے تو میں نے دیفنیٹلی ان چیزوں کے انچوائی کیا اور میرا پہلے تا ہی ایک انسپت تا کہ شاید میں حلٹ ہوں یا جا ہوں اپنے پیاروں سے دور رہ کر لیکن ایسا ارکی تیاری کی ٹیاری کیا ٹیاری کی کسی تیاری کی کیونکہ میں نے ہمنا کو دودھتاً میں پروگرام کر رہی ہوتی تھی یہاں رمضان transmission اور ہمنا جو ہے پیگ اٹھائے اور ٹک 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 کرتی ہے نکل رہی ہوتی تھی یہاں سے تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ ہمنا جو ہے تیاریوں میں کیا تیاری ہیں ہماری انڈ میں کیا شاپنگ کی ہمنا نی کچھ پتاو تیاری ہیں مطلب پہلے تو وہ ٹائم میں نہیں رمضان بہت زیادہ بیزی رہا ہے اور پھر کچھ چیزیں رہ گئیں یہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی گفتنگ ہوتا ہے تو اس میں فرینڈ نے شرٹس گفت کرتے ہیں تو وہ ڈریس پورا نہیں ہوتا اس چکر میں تقریباً 3-4 مہینے سے بہت سالے ہیں کہ فرینڈ یہ ہی بیٹھیں یہ دیکھ لیں ہمنا ہمیں شدید گرمی میں شاپنگ کرنے ہم لوگ شاپنگ کرنے گیا اور وہاں پر ہم نے جو بارگیننگ اور جتنی بھی شاپنگ کیا وہ بہت زیادہ بارگیننگ کیا اور مزد سے ہم شاپنگ کرنے گیا اس کے بعد آپ کو دکھائی بھی ہے ہمنا چھوڑیاں لائیں تھی ہمنا نے مجھے خود دینا تھا ایت کا خود دلا کے لائے جو تمہیں پسند آتا لے لو کیا لیا ہمنا نے مجھے بیک دلایا چھوڑیاں دلائی پائل دلائی آپ نے کیا دلائیا یہ سماع بنتا ہے ہمنا دے کر لگتا ہے ان سے دعائیں ہی ملی مگر ایسا ہے نہیں میں اپنے فرینڈ کو تو دوں گے باقی تو دوست نہیں ہے باقی تو دشمن ہے اس نے مجھے پہلے گفت دیا ہے اس کے بعد میں نے دیا یہ دیکھ لیں آپ لوگ گفت نہیں دیتے ہیں بہت کنجوس ہے آپ کے ساتھ دوستی لگانے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے آپ کو گفت دیا جائیں تو آپ لوگوں نے کنجوسی کی آپ تو گفت دیتے نہیں ہیں دیکھیں دوستی کیسے ہوتی ہیں ایدی دیتے ہیں دو لڑکے بیٹھے ہیں دو بھائے لوگ بیٹھے ہیں نکالو بھائی ایدی اس چیز کا تو پہلے ہی انہوں نے کلیر کر دیا کہ ہم ان کے کچھ نہیں لگتے آپ ہمارے کلیگ تو ہیں اس لئے آپ ہمیں دیتے ہیں ایدی دینا فرض نہیں ہوتا کیونکہ کلیگ خود بچارے کلیگ خود مزدور ہوتے ہیں ہم سب مزدور ہیں تو آپ ہم سب مزدور ہیں تو ایدی اگر ملے گی تو کسی وجہ سے ملے گی ایسے نہیں ملنے یہاں لہتا ہے تھا ہمیں ایدی ملے گی ہمیں ایدی ملے گی چیز کا ایدی ملے گی ایدی مل گئی یہی بھی ایدی دی ماں نصیب تک لکڈااں خود باگی تو اس کا کسی وجہ سےنات سرسرالیوں میں یہ ایدی ایدیوں نے بھیجھ دی ایدی چوڑیاں بھیجتا ہے ہمیں اے ایدی چوڑیاں اس کا ایدی你说 جنید بھائی نے کہا دیا ہمیں چکوشتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں اس ٹائم چھوٹے سے ناظرین وقف پر کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شام دید کہیں گے آپ کو عید پر امید ٹرانسمیشن میں ایک مدبہ پھر اور جنید کی عیدی آ چکی ہے کیا ہم آپ کو مکمل ہوئی ہے جنید نے دینی ہے کیا بات ہوتی لڈکیوں بریک میں نے کچھ گھٹمٹ ہوئی ہے بات ہوگی جیدے مکمل نہیں وہ کمل کا ہوتھی ہے اب بھائی کو کیا دیں بات مکمل ہوتا ہے ہمیں حزن بھی نہیں ہے بات کا مکمل ہوتا ہے کیا دی ہے بھائی کو ایدی میں نے تو ابھی تک کچھ نہیں دی اوہ لے لی اے ایدی یہی تو بات ہے لڈاڈکی ہیں بھائی جے ہوتی ہے ایدی کا معاملہ جب آئی تو اگر میں نے ایک دوسرا دن ہے ایدی نہیں گئی بھابی کے گھر تو کیا ہوگا سوچیں گی بھائی جب ہم ہی ان کے گھر چلے گئے تو پھر بس یہی کہتا ہے نہیں نہیں بھائی جان اگر میں ہمیں گئے تو کسیوں کے کیا ضرورت یہ بہتا ہے بھائی جان سننیں اس نے مردوں کے نا کٹواد یہ پہلا دلہ جو ان کے گھر جا رہے ہیں دلہ نہیں آتی ہوتی ہے گھر میں کہہنے کا مقصد ہے کہ ان کے ہو گئے تو وہ بھی تو آپ کے ہو گئی گھر میں آ رہی ہے پھر اید بھی بھائی دے رہی ہے نہیں انہوں نے کہا آپ نے کہا دی میں نے تو اید نہیں دی ابھی تو رابطہ بھی نہیں ہے اس طرح اید جانی تھی اسلامی سے رابطہ ایشہ اگر آپ جانتے ہیں ایک سوال پہلیں ایدی دینے کے لئے اس طریقے کا رابطہ چاہیے کہ اس طریقے کا رابطہ نہیں ہے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ آپ مل نہیں سکتے شادی سے پہلے ایدی تو بھی جانتے ہیں اببا اممہ کے ہاتھ کماو پتر ہیں اببا اممہ کے ہاتھ اید جو گئی ہے آپ نے پرسنلی بھی جانتے ہیں آپ نے پرسنلی بھی جانتے ہیں آپ ہمارے مچھلے راہ اندھیں تکہ کال وہ ہم بھی دیں چھڑوں پرچوں اٹھائیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا کیا نکلتا ہے کس کی قسمت میں ہمنا فرس ہمنا سے سٹارٹ کریں یا جلیل سے سٹارٹ کریں ہمیں ہمیشہ یہ سنتے آئے یہ بنائی بھی میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے جس کے لئے کواں خودتے ہیں وہ خود ہی جا کے گرتا ہے بہت اچھا آگیا بہت اچھا آئی بہت اچھا آئی جب آپ اس نے دینا ہے ہمنا نے دینا ہے یا ہمنا کی دوست نے دینا ہے الیشپا نے دینا ہے یا پڑھ کر الیشپا سنائی میں جب جب آپ کو سٹارٹ کریا میڈیا میں سوال تو پڑھ دینا سب سے اہم لمحہ کون سا سب سے اہم لمحہ کون سا میڈے کی سائیڈ لے گیاں تو ایسا تھا کہ میں ابھی پڑھ رہی تھی یہ پڑھ رہا ہے چکے ہیں اچھا ہمیں اچھا ہمیں مجھے ، اچھا ہمیں یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے اور ہم نے بنایا ہے اچھا ہمارے ہیں باتاو یہ بہت اچھا ہے نے اپنے ساتھ بیٹے لوگوں کو پڑھ رہا ہے یہ نکل ہے ایدی دے آپ نے پاس پرس نہیں ہوگا مجھے آپ نے کہا کہ ایدی کیوں ہوں میں تو چھوٹی ہوں چھوٹی ہے یہ تو تارگیٹ ہے یہ تو پورا کرنا پڑا ہے رشوا رشوا آپ ایدی لوگی دیکھیں میری دوست نہیں رہی ہے دوست دوست ایدی کے معلوم ہے ایدی کے معلوم ہے آپ نے کہا ایدی دے آپ ایدی دے پہلے مجھے سباکا کریں کہ میں کیوں ایدی دوں ایدی دے ایدی دے دوست دین مجھے کوئی ایدی نہیں ملئی ہے ہم تو اسئی ایک مثریتی ہونے جانے جائے ایدی کے معلوم یہاں خواتیوں کو ایدی تاک نہیں مل رہی ایدر اس بھائی کو ایدی نہیں ملی ہم کیا کریں یہ نقصرت ان جسی میں ہیں ہم چھوٹی ہوں تو پھر کیا جائے پھر ایدی لوگی آئیں اس کے لی pine پر into me اس کے لیم نا عقل cen ہے سرب shiny پارس why اس پارس ہے ایس ہے کہ GH faço اللہ abrir ہے اسکر نہیں ہے اس نے اطاف کی ہی تو ہم اے اور چاہتا تھا نیم وہ دیے میں کسی شکر نہیں قرنے جنیت نے دی علا soですね default다고 ہی تو اس کے لئے کے ل�리 آائسکریں کھائیں گے اس کے لیمارے کمارے شاید کیا کہہ مجھ سے não محطہ رہا sürگے تمہیںسم بھی ہے تمہیں میں آئیک ہے آپ نے پوری کرنے کیوں کہ اب دیکھ لیں ، دل کھول دیا ہم لوگوں نے اپنے قولی کے لیے پکے پاپڑ پکا پاپڑ بول دکھائیں لیلیلی بول دکھائیں ہموں تو یہ غنر کیا ہے جب بے پکڑ پپیٹا پکڑ پڑ پ پڑ 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 way ہمنا نے بولنا ہے یہ انو دلوگ نہیں آگیا ہمنا میں کوشش کر لیتی ہوں کتنی تیام بولنا ہے تو وہ لکھا رہا ہے پانچ تائم پانچ تائم میںیسے منیم دس تائم ہوتے ہیں ہاں لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح ہے کہ یہ زمانی ہی آدمی ہو سکتا ہے تو میں دیکھتے ہیں مرتی ہیں تو پکے پیڑ پر پکا پپیتا پکڑے پنکو پکا پپیتا ایتھا اتھنا سوست کیا ہے یا یہ بہت مشکل ہمارا کامرہ کر لیں گے پکے پیڑ پر پکا پپیتا پکڑے پنکو پکا پپیتا اچھا آپ لوگ نے ایک غلطی کر دیا ہے آپ لوگ نے شرط رکھنی تھی کہ اگر یہ دس دفعہ بولتی ہے اور دس دفعہ بولنے کے دوران اگر پانچ دفعہ یہ فنبل کرتے ہیں تو اس کو ادھی دینی پڑے گی شرط کو آپ نے رکھی نہیں بہت اس طرح بول کر نہیں کر جائے گی فائدہ کیا تیسری پر پکڑے پڑے گی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انکر بہت اچھی دوست ہیں اور یہاں پر بھی میری دوست بیٹی ہندو لٹوں بھی باتوں میں آگئے ہیں تیسری پرچی پڑھانے کا مطلب یہ تھا تیسری پرچی پڑھانے کا مطلب یہ تھا جنید جنید اکبال دیکھتے رہنا چیٹنگ نہیں ہونی سمارا جی اس آفیس میں عجیب و غریب طبیعت کا مالک ہماری ڈیل ہے جہاں سے ہماری ڈیل ہے جہاں سے ہماری ڈیل ہے جہاں سے تو کون ہے اس آفیس میں عجیب و غریب نیچر کا ایک کے ساتھ تو میری ڈیل ہو گئی تھی پروگرام میں بیٹھنے سے پہل اس طرح میں نامل نہیں سکتا کیونکہ ڈیل کا حصہ ہے ہمارے آفیس کے ایک مہان شخصیت ہے سب سے پہل تو ان کو فاروق صاحب آپ کو عید مبارک اور آپ سے عبادت خامیوں کو آپ کا نام لینا پڑھ رہا ہے میرا یہ تاسک ہو گیا پورا اچھا اس سے ایسی بات ہے بکسلی عید پر بھی ایسا تھا کچھ بھی ایسا سوال نہیں اس سے یہ تو تھوڑا سا بوچھے کیوں اس سوال میں وہی کیوں اس سوال تو یہ ہے فاروق صاحب کیوں ہم تین جو لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں ہمارے دل جانتے ہیں کیوں ہمارے سینئر اسائیمنٹ ایڈیٹر ہیں بس ان کا ایسا ہے کہ وہ ایک قسم کرتن کرتے رہتے ہیں مسلسل بلا وجہ بلا وجہ نہیں نہیں بات یہ نہیں وہ بہت انیسٹ آدمی ہیں وہ بہت انیسٹ آدمی ہیں وہ جو اوفیس کی ڈیمارز ہوتی ہیں وہ ان کو فلکل کرنے کے لئے نہیں نہیں اوفیس کی ڈیمارز وہ سارے کو تمام پوری کرتے ہیں وہ بہت کھڑوس ہیں بولے یہ بولنا لفظ جواب ریلڈا آشا آپ کی بہترین ہے یہ بہترین میں شامل لہی ہے یہ بہترین میں بہترین کی بہترین کی بہترین ہے نہیں نہیں آئیشہ آپ نے بلکل ٹھیک ہے آئیشہ کی بہادری کو دعات دیتے ہیں کرنے اینہیں بھی سٹیرز پر نلوانے میں بھی ہوا دائیں انت سامنا بھی ہوسکتے ہیں لیکن اس جاندی ہی سیدھا جاتی ہیں کہ جیسے پتہ چلے گا بہترین پتہ چلے گا پھر وہ فروق صاحب آجیں گے وہ اوپر بھی ہوسکتے ہیں شکریہ سان دے موجود ہیں تو بہترین آپ ہی جائیں گے در رہا ہے اپنی جیب کے مطابق آئیشہ کی ہوئی اپنے جیب کے مطابق آئیشہ کی ہوئی بلے بلے میں تو عائشہ کو ایڈی دے چکی ہوں گے دیکھنا چاہیے کہ یہ سیکھوڑا ہے کیوں گے جو ہے عریشپا جو ہے ایڈوانس مجھے ایڈی دے چکی ہے جب روزہ تھا اور یہ آئیں اور انہوں نے مجھے میک آور کی کچھ چیزیں بہت بہت شکریہ بہت بڑے دل کی ہے یہ تو ہو گیا لیکن اب ایک اور بلکل اور پلنٹی آگے چلیں بھئی ایک اور چلیں یہ تو ہو گئی بسم اللہ بول کے سارے اٹھا ہے بلکل بسم اللہ پڑھیں اور کھولیں آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہے جس سے آپ کچھ نہ چھپاتے ہوں اوہ مائی گوڑ یہ آپ کو عائشہ بتا دوں ہمنا کو میں اپنی ساری پرسنل لائف بتاتی ہوں تو اس سے اچھا دوست کیونکہ یہ باتیں ہم سے چھپی ہوئی نہیں تھی کچھ ایسا بناتے لڑکیوں تو کچھ نیا تو ہوتا پرشالتا چاہتے ہیں ہم نے تین آپشن دی گئے تو چلو ہوتا ہے ہم کچھ دیگھا کا ساست ہے ہم نے اس کی مزہ بخش لینا کیوں مجھے سب بتاتی ہے کیونکہ میں اعتبار ایک ہی بندے پر کیا جا سکتا ہے یہ ایک بال کے بارس یہ دوست دوست کی طریقہ نہیں چلے گی چلو بھائی نکالو آگے جلدی سے دی کیا نکلا سب سے کیوٹ کو ونیس آفسمنم ہاں واقعی سب سے کیوٹ تو علی شبہ ہے جتا پیار سے بہت نہیں یہ سوال ہی غلط ہے آپ کے علاوہ آپ نے دوسرے کے بارے اپنے کیا گیا اور کیا رہے گیا اقبال سے آگے پوچھیں گے اور دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے پرچی میں اقبال کے لیکن ہم لوگ جانے ہیں ناظرین چھوٹے سے وقت پر کہیں مجھوئے کا ہمارے ساتھ رہیے کا ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو اید پر امید ٹرانسمیشن ایک مطبع پھر اور جی بالکل گھر بیٹھے آپ لوگ بھی جگین اور انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ اب سارے جو گیمز ہیں جو سارے جو کہتے ہیں نا کھیل وغیرہ گھر میں ہی کر رہے ہیں اور کرنا کیا ہے یہ وہ والے کھیل نہیں کہہ رہے جو آپ لوگ نیگٹیو میں دیکھے جائیں یہ جناب جی پوزٹیو وے میں جو ہے ہیل دی ایکٹیٹیز ہم نے کرنی ہے گھر بیٹھ کر جو ہے لڈو کھیلنی ہے اور لڈو بھی ویسے آن لائن جو ہے آج کل آن لائن کیا بلکہ بہت سارے گیمیں ہیں جو آن لائن کھیلے جا سکتی ہیں کوئی اگر کزن آپ کا کسی اور شہر میں بیٹھا ہے تو آپ ان کو جوڑی دار بنایا اور گیم کھیلیں یہ بھی جو گیا کہ آپ کو بیٹھا ہے کہ جو آپ کو ایک مزید ہوں بسم اللہ کل بھی ایشہ عزیٰ سوڑی بھی بھی اس سے بھی بھی مانگ نیشوں تو وہ کنے نیکلتا ہے آپ کو ایک سارے گیمیں ہیں اس کا آپ کو دیکھنے پرنا چاہیے ایشہ عزیز ہے جسا اس سے ایک سوال اس کے بعد اور اس کے پر آئیے اس کے بعد ایک ہے تو بتائیں جنگ لوگوں نے سوال لکھے ہیں ہم نے سارے لسٹ نہیں پوچھی یہاں اتنا اٹھار نہیں ہے جو آپ سے لسٹ پوچھیں اب ہم ایک بتا دیں کہ پہلا کر رہا ہوسکتی ہے اس میں کچھ ڈراما نگار ہو سکتی ہیں کچھ ہیروین ہو سکتی ہیں موویز کی ریال لائف میں ہو سکتی ہیں مجھے کیا باتا ہے ایک پسکتی جواب ہوسکتی ہے ایک پسکتی جواب ہوسکتی ہے آپ کو بھی پتا ہے سوال کیا اور ہمیں بھی پتا ہے کیا سوال ہے آپ اس حساب سے جواب دی رہے ہیں کس سے متعلق پوچھا جا رہے ہیں میرا کرش ایک ہے میں اس کا نام ہی بتاتا ہوں لیکن اس سے آگے نہیں بتاؤں گا نام ہے اس کا کینجزہ ارشد اور اس سے آگے میں کچھ نہیں بتاؤں گا وہی میرا کرش تھا ملاقات ہوئی کیسے ملاقات ہوئی یا بس دیکھ کی خوش ہو گئے دل خوش ہو گیا ہے بتاؤ تو سکتی ہے سترہ اکتوبر دو ہزار پندرہ میں پہلی ملاقات ہوئی مجھے ایکزیکٹی ڈیٹ کری یاد ہے دو بجے دن دو بجے تھے دو بجے کا دن پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا اور آج تک وہ دل میں ہے دل میں رہے گی وہی کرش ہے اسے نام تک پتا ہے تو بات آگے نہیں بھڑی کیا بات بھی ہوتی ہے لیکن اس کو نہیں پتا کیونکہ کرش ہے کرش کو تو پتا نہیں ہونا ہاں پھر کیوں کرش ہیں وہ ہمنا چیز بتائیں جو آپ کا کرش ہے اس کو پتا نہیں کیا وہ آپ کا کرش ہے اس کو پیجز نہیں بتا اس کو بڑے مزے کی بات گئے کیا ہم پوچھ ستے ہمنا کرش ہو رہے ہیں ہاں ہاں میرے کرش ہیں ان کو واقعی میں نہیں بتا کہ وہ میرے کرش ہیں کیونکہ میرے کرش شام حمود کرش ہیں مجھے بہت پسند ہے وہ اعزاء پرسن ان کی پولیٹکس مجھے بہت پسند ہے اس کے علاوہ وہ ستے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہو اس کے علاوہ تمام لڑکیوں کی نا کٹوا دی جنید آپ ملواتے کیوں نہیں ہے آپ تو پولیٹکل رپورٹر ہیں آپ کو عیشہ مجھے بتا دیں مجھے ایک چیز بتا دیں آپ کو لگتا ہے نہیں اس کو رسول کے بعد اس نے تمام لڑکیوں کی نا کٹوا دی اسو بات کا جواب علیشبہ دے گی کیونکہ عیشہ تو میررڈ ہے علیشبہ بتا ہے کیونکہ میررد لوگوں کا بھی تو خریش ہو سکتا ہے اے 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 جانتے ہیں آپ کو انا ساعت میں ہیں اسے یہ بتاؤ اسے گیم ہے اور یہ بتاؤ کہ تین چیزیں جو آپ آپ روز جن کو چھوتی ہیں ھیک بات کرنی ہے وہ کون سی ہے ہم نیو بات سب میں تو یہاں پر آتی ہوں تو پہلی بات ہے آپ کو جب تیزے دیلی ڈالب موسی تیزے کافے بہت ہے سو لے سو لے سو لے اس کے بعد پیر جو کارڈ ہوتا ہے اس کو اور پہنٹ ہوتا ہے یہ دیلی ہو گیا جن کو چھوتی ہیں آپ اچھا جی تین چیزیں جو آپ on line کرتی ہیں ڈیلی کیا کرتی ہیں on line اونلائن ویٹس اپ یوز کرتی ہوں فیس بک یوز کرتی ہوں اینسٹو گرام اچھا یہی یوز کرتی ہوں اور ایک اور بھی ہے بتاؤں یا نہ بتاؤں کھانا کھانا بھول گئی ہے اونلائن اچھا فوڈ پانڈا فوڈ پانڈا فوڈ پانڈا تو زندگی کی وے شامل ہو گیا اچھا تین کام جو آپ روز رات کو کر کے سوتے ہیں کون سے کام رات کو کر کے سوتے ہیں لڑکی سے بات اور کھانا 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 سونا اچھا شکر ہے کھانا 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 سوتے ہیں اچھا تین کام جس کے لئے آپ اپنا سیلپ فون استعمال کرتے ہیں جنید بھائی کون سے کام ہے جو تین کام آپ کرتے ہیں کالز وٹس اپ فیس بک بس سمپل بس سمپل بسکلی انساب کمینی گئی کی تھا بس سمپلی دیگر کام کرتی سمپلی دیگر خیم بھائی میسیج تائپ کرنا اس پیس بک آپ کو یہ پوچھیں کس کام کام چیز رہے جس کے لئے مپورٹن کون سے لوگ ہیں جس کے لئے آپ موبائل خاص طور پر استعمال کرتے ہیں جمع ہی ٹی وی ایک ہمارے فروغ صاحب ہیں ان کے لئے خاص طور پر موبائل رکھا ہے اچھا ایک گھر سے اور ایک جب بھائی سے دخش ایتنا چیزیں جس پر گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے یہ آپ سب سے سوال ہے وہ تین کام جو آپ کرتے ہو گا میں لڑائی ہو جاتی ہے آپ سے پوچھ ہوں گی میں پہلے بتائیں سب سے پہلے مجھے کوئی میری گھر میں جلدی چیز نہ ملے تو میری میرے سٹریک سا لڑائی ہوتی ہے کھانا اگر ٹھیک نہ کبھی بنے یا ٹائم پر نہ ملے وہ یہ کی بات ہے اس پر لڑائی ہو جاتی ہے اور تیسری پر یہ ہوتی ہے کہ چونکہ نماز میں بہت کم پڑھتا ہوں تو مجھے اکسر اس مارکیٹس ایک دفعہ ہیں دوبارہ کوئی مارکیٹ بھیجے تو لڑائی ہو جاتی ہے ایک چکر میں سارے کام کروانے ہیں اور کس بات پر لڑائی ہوتی ہے گھر میں تیسرا تو کوئی خاص وجہ نہیں ہے یہ تو کہ بات نہ ہوئی تین لڑائیا تو چھوچڑی بات پر ہو جاتی ہے ویسے تو ہو جاتی ہے چیز بتائیں ایک سور سے اتنے محدود آئیاں بعد میں ہوئے تھے اینڈے بھی آکر آپ رکھ جاتے ہیں یہ گھنٹے کے لیے محدود ہونا پڑتا ہے تو بتائیں تیسرا تیسرا کہلیں کہ کپڑے پیس نہیں ہوتے تو بجاتے یہ کیا بات ہو چلیں یہ تو بھی نگان ہے سر لڑکوں کی نا کٹوا دیا آج کو جنید بھائی کیا ہوگی جنید بھائی کو جنید بھائی تو اسے در زیان لگ رہا ہے نہیں نہیں بھابی کا پریشر ہے شاید تھوڑا سا وہ دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے تو وہ دیکھ رہی ہے تو وہ دیکھ رہی ہے تو وہ بتا دیں گی کہ وہ کتنا کوشش ہے آپ نے یہ سب بولا ہے وہ جب یہ کہیں گے وہ یہ کہیں گے اگر وہ سن رہی ہے تو وہ جمعہ ہمارے کہیں گے آپ کی کہنے پر کیا ہے؟ یہ کچھ اور بھی کہ سکتی ہے ثلائے got commander سب سے پہلی چیزیں جوٹ نہیں بولوں گے شاوینا لے شاوی مجھے ہے Boca میں نے شاکرン آپ نے یہ رہنم سے رہنم میں بہت کم نہاتی ہوں اور دوسرا میں گھر جاتے ہی جب میں کپڑے چینج کرتی ہوں شرٹ ڈر 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 تو میری ماما مجھ سے بہت کہہ دیں اپنی چیزیں تو رکھ لو صحیح جگہ پہ اور تیسرا کوئی مجھے کئی میں وہاں سے آ رہی ہوں پانی لیا یا جب آ گئی ہوں تب یاد آیا پانی لیا پانی والی بات پہ بہت ہوتی ہے پر ناد ہو تو تمہیں ایشا رناد ہو تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے دو سنیکھیاں ملتی ہیں بھائی نہیں لینی نیکھیاں خود جک لیا یہ بھی بات سننے کو ملتی ہے کہ دو نفل کا سواب ایک بار میں نے کہلے تو میں خود پڑھوں گی اچھا ہم نا تین چیزیں جس پر لڑائی ہو جاتی ہے اچھا میری لڑائی موسیقی ہوتی ہے مجھ سے نا چیز ادھر برداشت نہیں ہوتی ہے تو اس پر ہو جاتی ہے دوسرا میں کھانے کی ہرتیز بنا رہتی ہوں لیکن اگر کوئی مجھے روٹیاں بنانے کا کہہ دیا تو مجھے بہت غصہ آتا ہے ٹھیک تیسری مجھے خاصیات نہیں آرہی تیسری مجھے بتائیں یہ تو بتائیں ہوتی ہے جنید نے بتائیں ہوتی ہے آپ تیسری یہ بتائیں کہ صرف فون پر بات کر رہی ہوتی ہے تو کسی بات پر سل رائی ہوتی ہے یہ دوستی نے باتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو کیوں دے رہی ہوتی ہے یہ میں نے بہت پرسنل قویشن پوچھا آپ سے بتائیں کبھی بھی ایک بات ہے کہ بات نے دو تین گھنٹے تک چلی جاتی ہے ہمارشہ ہمارشہ تو اس تیس پر بہت ڈڈائی ہوتی ہے ابھی تو ملکی آئی ہو تو کیا پڑ گیا ہے تین اینیمال ساؤنڈ جو آپ نکال سکتے ہیں کوئی بھی نہیں 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 ایک تو نکال ہی رہی نا جو بات کر رہا ہے باقی دو رہ گئی ہیں ایک اکبار کی سمجھ لیں اکبار تین اینیمال ساؤنڈ تین اینیمال ساؤنڈ مشکل ہے یہ کیا ہے یہ میاؤ میاؤں ہی نہیں کر سکتے بس ایک میاؤں ہی ہو سکتا ہے ہوں ہوں ہو سکتا ہے یہ ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کریں کبھال میں نہ پڑ جائے گا ہم یہ اعزاد لینا نہیں چاہتے ہیں اینے ریزروے آپ لوگ ہیں تین اینیمال ساؤنڈ کبھال میں ایک دیکھتے ہو میاؤں یہ میاؤں کے علاوہ بھی ایک دو آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کٹ کے نہیں دیکھتے ہیں اب ہوں نے گیا اب ہوں گیا اب ہوں گیا اب ہوں گیا میں بکٹی یہ زبردست ہے یہ ہماری بچی سب سے انٹیلیجنٹ ہے ماشاءاللہ ہم نے ارزا مرے طرف نہیں مجھے نہیں آتی یہ تو کلیر ہے میں نے کلیر ہے یہ تو کلیر ہے میاؤ کی یہ کر سکتی میاؤ کی نکال میاؤ یہ رہنے دی آپ نہ آئے یہ رہنے دی آپ یہ اسے آؤٹ کرنے آئے ایک دوسرے کے بارے میں گیس کرنا ہے کہ کون بچپر میں کیسا ہو سکتا ہے اس کو دیکھنے ہا رہی ہیں جنید کے بارے میں بتائیں اکبال بچپر میں جنید کیسا ہوگا ہسی بہت مانی خیز ہے تو بچپر میں کیسر میلا ہوگا شرارتی ہوگا سوکھا ہوگا ہلتی ہوگا موٹا ہوگا جنید ببلو ٹائپ ہوگا بچپر میں ببلو ٹائپ ہوگا اور اس کو چلتے ہوگا لگتا ہوگا جیسے ہم کلاس میٹ ہوتے ہیں بچپر میں دور بٹھا ساری جگہ مالیلند ہے کوئی دوسرا بٹھاؤ تو مجھے تو یہ موٹا ہوگا اور ٹیچر کہتے ہوں گے کیا کہتے ہوں گے مجھے وقفہ دیجئے اکثر مناتے ہیں مرگا تو یہ ٹیچر سے ریکویسٹ کرتا ہوگا سار پلیز با مرگا نہیں بان سکتا تو اسی بے ایسے پٹھی گھنگ جنیت 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 جیسے کہتے ہیں مرگا بنتے ہیں ہمارے اس وقت مرگا بنایا جاتا تھا جیسے زیادہ جو ہوتا تھا کان پکوائی شرا کردی آئیشہ قسم سے سچا بتائیں آپ کچھ شکل سے دیکھ کے لگتا ہے ایسے سرے آخری آپ سب نے بتانا اکبال بچپن میں کیسا ہوگا آپ سب بتائیں آپ اپنے چپ رہنا ہے لیکن حقیقت بار غصہ نہیں کرنا میرے باتوں کیسا ہوگا جلدی بتاؤ ہم عمومن بھی بات کرتے رہتے ہیں تعلق قصور سے ہے لاہور کا نوائی علاقہ ہے تو یہ بندہ گاؤں کا محول ہے ایک دھیاتی محول میں اکبال سب پلے بڑھے ہیں میں اسے جاتا میں کچھ نہیں بانگا بس شکریہ 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 بہت مزہ آیا عید کی خوشیاں دوبالہ ہو گئیں اور پہلے دن کی ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی دوسرے دن کی پر امید جو ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی تو مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کی جو عید کا دن ہے اس کو خوشیوں بھرا بنایا جائے پر امید بنایا جائے اگرچہ اگرچہ کوویڈ نائنٹین میں ہم لوگ عید کر رہے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے گا کہ آئندہ ایسی کوئی عید نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب اپنا خیار رکھئے اپنے پیاروں کا خیار رکھئے آئیشہ کو اجازت دیجئے گا آئیشہ کی ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ